بیڑوں کی ہلاکت کے بعد مقامی لوگوں نے ڈوڈا دیسہ کپرن سڑک جو تحصیل کاسدیگڑ اور باگوہ کو زلہ صدر مقام سے جوڑتی ہے پر احتجاج شروع کیا اور گاڑیوں کی نکلو حرکت کو مکمل طور پر بند کر دیا احتجاج گاؤں والوں نے محکمہ بدلیا ڈوڈا اور زلہ انتظامی پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے تمام زائم مواد گیر کنونی طور پر ان کے گاؤں کے پاس میں ڈالا جا رہا ہے احتجاجی مظاہرین نے بتایا کہ شہر کا خارج ایک نامزد جگہ پر ڈالا جاتا ہے اور وہاں ہی شہر میں تعمیر سے نکلنے والا ملبہ کو بھی ڈیمپ کیا جاتا ہے جس وجہ سے سڑک بھی خراب ہو گئی ہے اس زمن میں گاؤں کے مرد و زن نے ایک ماہ قبل احتجاج کیا تھا موقع پر گاڑیوں کو ملبہ ڈالتے ہوئے پکڑا تھا عوامی مضاہمت کے بعد چند روز گندگی اور ملبہ ڈالنے کا سلسلہ بند رہا لیکن دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا مزشتہ روز گاؤں کے ایک قدیمی چشمے کے نزدیک بدلیا ڈوڈا کی گاڑیوں نے زہریلے مواد کو سڑک کنارے فینک دیا لوگوں نے بتایا کہ اس نالے سے تین گاؤں کے لئے پینے کا پانی جاتا ہے اور دو چشمے بھی اس ملبے گندگی کی زد میں آئے ہیں اگر یہ زہریلی چیز پانی میں مل جائے گی تو انسانی جانے بھی ضائع ہونے کا خلچہ ہے گاؤں کے لوگوں نے صبح ہی حسب معمول اپنے بیڑوں کو گاس چرانے لیا وہاں انہوں نے وہ زہریلی چیز کھالی جس وجہ سے بیڑوں کی طبیعت خراب ہونے لگی مکامی لوگوں نے میکمہ شیف ہسپنڈری کو متعلق کیا لیکن انہوں نے آنے میں کافی دیر کر دی اس اسنا میں آٹھ بیڑے ہلاک ہو گئی اور درجن سے زائد بیڑوں کو علاج کے لئے ہسپتال لیا گیا مکامی لوگوں نے تیش میں آ کر چار گھنٹے تک گاڑیوں کے عامد و رفت کو معاتل کر رکھا اس دوران انتظامیہ کی طرف سے تحصیل دار نے موقع پر پہنچ کر احتجاجوں سے بات چیت کی اور احتجاج ختم کرنے کے اپیل کی موسیقی 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 موسیقی